اسلام علیکم فرینڈز اسیز یا مگل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا گارڈنگ ہب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے گارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے جس کے اندر ہم گروہ کرنے کی کوشش کریں گے دھنیے کو دھنیے کو ہم گھر پہ کس طرح گروہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی گھر پہ دھنیے کو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک پورٹ لیں گے اس کا ڈینی جھول کور کرنے کیلئے سٹون رکھیں گے then اس کے اندر بل ایڈ کر لیں گے بل ایڈ کرنے کے بعد دھنیے کے سیڈز دیکھیں گے دھنیے کے سیڈز کہاں گئے ہیں ہمارے یہ ہیں ہمارے دھنیے کے سیڈز دھنیے کے سیڈز وہ ہی ہوتے ہیں جو سوکا دھنیہ ہم گھر پہ یوز کرتے ہیں وہ ہی دھنیے کے سیڈز ہوتے ہیں اگر آپ وہ لگائیں گے تو آپ کے پاس دھنیہ ریڈی ہو جائے گا بن کے آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوکا دھنیہ جسے ہم کہتے ہیں تو یہ ہی دھنیے کے سیڈز ہوتے ہیں تو ان کو دو حصوں میں کنورٹ کر لیں گے ہاتھ کے مدد سے یہ آپ کر سکتے ہیں اور ان کو پورٹ میں لگائیں گے اس طرح سے سیڈز کو سپرنکل کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے کوکو پیٹ سے کوکو پیٹ سے آپ اس کو اچھے سے گور کر لیں تاکہ ہمارے سیڈز جو ہیں بلکل نظر نہ آئیں اب ٹائم ہے ان کو پانی دینے کا جی تو دوستو ہم نے دھنیے کے سیڈز اچھے سے لگا لیے ہیں اب ٹائم ہے ان کو پانی دینے کا تو پانی ہم دیں گے شاور کی مدد سے تاکہ ہمارے سیڈز ایک ہی جگہ پہ رہیں اور اچھے سے گرو کر سکیں تو آئیں اب انہیں پانی دیتے ہیں اگر پانی دینے سے آپ کے سیڈز نظر آنے لگ جائیں then آپ دوبارہ سے تھوڑی کوکو پیٹ کر دیں تاکہ ہمارے سیڈز اچھے سے چھپ جائیں اور ان کی جرمینیشن میں کوئی پروبلم نہ ہو سکے تو تین سے چار بار اس کو پانی دے لیں گے then اس کو تھاک رکھ دیں گے شیڈی ایریا میں جب تک کہ اس کی سپراؤٹنگ سٹارڈ نہیں ہو جاتی تو میند کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اچھی اور انفرمیٹی بری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا گارنگ آپ سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ